بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم مسئلے پر ہے کہ ٹینک کے اندر جو زنگ لگ جاتا ہے اور ٹینک گل جاتا ہے اس کا کیا حل ہونا چاہیے دن پہلے میرا بائیک ٹینک لیک ہوا تھا جس کو میں نے کلی کے ٹانکے سے رپیئر کروایا تھا لیکن کچھ معاملہ حل نہیں ہوا کارپریٹر میں کچھ رہا تھا جب میں نے اندر سے پیٹرول نکالا تو اس کی حالت یہ تھی اور اب جو اس کا صحیح حل ہے وہ ہے ڈینٹر کے پاس میں نے اس کی معلومات لے لی ہے آپ کو ساتھ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی دوں گا کیا ہونا چاہیے اور اس کا مستقل حل کیا ہے تو چلتے ہیں ڈینٹر کے پاس میں اسٹم موجود ہوں ساجد بھائی ڈینٹر کے پاس اور یہ اس کا پینٹ ریموف کر رہے ہیں تاکہ مزید اس کے کوئی پارٹس گلے ہوئے ہیں میں زنگ کی وجہ سے تو وہ سامنے آ جائیں یہ وہ بارڈر ہے جو میں نے کلی کا ٹانکہ لگوایا تھا تاکہ میرا کام بن جائے لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہوا اور میں نے سوچا کہ اس کا کوئی مستقل حل ڈونڈنا چاہیے اور مستقل حل یہی ہے کہ اس کے لوہے کے جو پیس ہیں وہ چینج ہوں گے اور پھر یہ پینٹ ہوگی اچھا سائی ہے جو نیا پیس ہم اس کو پر جوائنڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ ایسی شیئر میں پوری مڑائی کر لے گے گھرم کر کے اس پرے بٹھا لے گے اچھا وہ نیچیا تکیس ہے میں نے وہ سوچے لگیا ہوں گا وہ انتر سے گھڑائی کر کے ہم نکھا اوپر وہا پیس کبر کر لے گے یہ درہ گلی ہوئی دکھائیں کتنی گلی ہی دی وہ والی سائیڈ ہے جہاں سے بھی آپ نے کلی کا ٹانکہ ہدا رہا ہے کیامرہ تو گیا سے فکر جہاں سے بھی جہاں سے بھی جہاں یہ جی جو ساجد بھائی تھے جو ڈینٹر تھے انہوں نے مطمئن تو بہت کیا تھا لیکن وہ باتوں سے ہی کیا تھا کام سے تھوڑا سا وہ اچھا نہیں کر پائے جتنا انہوں نے مجھے گائیڈ کیا تھا ابھی ٹینک کو سارا کمپلیٹ تو ہو چکا لیکن اس کے اندر ابھی بھی کچھرا موجود ہے کیونکہ پتہ نہیں کیسے نکلے گا اور کافی ساری خامیہ تھی جو کہ یہ پوٹین فیلنگ سے کور ہوئی ہیں ابھی اس کے اوپر ہونا ہے بلیک پینٹ اور اس کے بعد کونسا پینٹ ہوگا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی بلیک پینٹ ہو کر آ چکی ہے اور حسن بھائی کے پاس حسن بھائی ہیں ڈیکو پینٹر جو ٹینک ٹاپوں پر گرافک ڈیزائن بناتے ہیں آپ کی مرضی کے مطابق کوئی بھی آپ ان کو تصویر دکھاتے ہیں تو یہ آپ کو ڈیزائن کمپلیٹ کر کے دیتے ہیں ابھی جو کہ میں نے ان کو ایک ڈیزائن دکھایا تھا ایک کراچی میں دوست ہیں ان کا بائیک بہت ہی خوبصورت بنا ہوگا ہے تو کچھ آئیڈیا میں نے ان کی بائیک کا لیا کچھ کسی اور بائیک کا لیا میں کچھ ایک نئی چیز بنا رہا ہوں جو مکمل ہونے پر آپ تمام دوستوں کے لیے سرپرائز ہوگی بہت ہی خوبصورت چیز بنانے لگا ہوں اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور بتائیے گا ابھی اس کی جو کلر کمبینیشن کرنا ہے وہ بھی تھوڑا سا میں سمجھ نہیں آرہا بائیک میں جو موجودہ کلر ہیں ان کے ساتھ اس کا میچ کرنا چاہیے یا کوئی نئے کلر ایڈ کرنے چاہیے وہ ابھی میں کنفیوز ہوں جب تک یہ ٹیپنگ کرتے ہیں تب تک میں کوئی کلر تھیم سوچتا ہوں کہ کیونے کوئی کلر بیمار بقتurai سٹیکر ورک ہسن بھائی کے پاس تاکہ اس کے اوپر ہارڈنر لیک کر لگائیں اور یہ اپنا کام کرتے ہیں اور ہم مزید چلتے ہیں الائرم والے کے پاس وہ کھلوا کر دیتے ہیں پینٹ کے لیے میں دستی ریم کا جگار بھی کیا ہے دوسری بائک کے ریم پڑے ہوئے تھے لگا کے ابھی چلتے ہیں پینٹ والے کے پاس پھر ٹور ہے دوسرا ریم اور اس کو بھی پینٹ کرواتے ہیں اپنی بائک تھیم کے مطابق ماشاءاللہ پینٹ ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی اس کے اوپر ہارڈنر لیک کر بھی لگ چکا ہے ابھی اس کو چیک کرتے ہیں اور مزید جو الائرم ہیں وہ پینٹ والے کو دے دیئے گئے ہیں وہ اب اس کے اوپر ییلو اور بلیک پینٹ کریں گے اس کے بعد ہم اپنی ساری چیزیں فٹ کریں گے ٹھیک ہے پالش چپڑا ماریں گے ساپ ہو چکا ہے ٹھیک ہے میں تو مار دیں گے نہیں نہیں مار لوگا وہ مسلا نہیں ہے مار لوگا وہ مسلا نہیں ہے ہمیں سٹیکر دیکھ رہا ہوں وہ اس دن تھوڑا سا اکھڑ رہا تھا ہمیں نے کہا کہ نہیں اکھڑا تھا نہیں ٹھیک ہے بلیک پینٹ ہو چکا ہے ابھی ہیٹ لگنی ہے جیت پہ ان کی فرنٹ ٹکر بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ٹیپنگ ریموو ہو رہی ہے اور یہ اپنی اوریجنل کنڈیشن جو کہ بنائی تھی اس میں آ چکا ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت لک ہو چکی ہے اب اگلی ویڈیو میں میں جب اس کو ہر چیز کو فٹ کرواؤں گا مکمل بائک ریڈی ہوگا تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اس کا لوگو اور نام کیوں چینج کیا امید ہے آپ کو بھی اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ